پریگرام میں آگے بٹنا ہے جو جل اور پاکستانی سٹیوڈنٹ سے ملاتے اور ایکسپریسوں ہیرو سے ملاتے جنہوں نے ایک بڑا عزاز اپنے نام کیا امریکہ میں جی ایک ایوارڈ ہے انسپائرنگ ایوارڈ جنہوں نے اپنے نام کیا ہے اور ہم بات کریں نمرا خالد کی اور نمرا خالد جو ہیں یہ شہری نقشہ سازی اور منصوبہ بندی کی ماہر ہے کراچی کارٹوگرافی کے نام سے ایک سٹارٹ اپ چلاری ہے سٹارٹ اپ میں شہر کا جو کلائمٹ ہے اس کا نقشہ بنایا گیا اور اس پر مزید کام بھی ہو رہا ہے اس میں کراچی کے حوالے سے بات کریں تو کراچی شہر کی جو وسط ہے اور اس کے فروغ سے مطلق نمرا نے جو مطلق تاریخی شواہد ہیں وہ ایک کٹھے کی ہیں ریسورچ بھی ان کا کام ہے اور اس طرح سے انہوں نے شہر میں جو ہیٹ ویو ہے اور جو پولیوشن ہے اس کے درمیان ایک تعلق کو بھی کنیکشن کو بھی پیش کیا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ انٹرسنگ ڈیویلیپمنٹ بھی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو کراچی شہر ہے پہلے سے تیس گناہ بےہنگم طور پر پھیلے اور یہ بھی کئی ممالک سے بڑا ہو چکا ہے نمرا کی ریسورچ یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح سے معمولی سی جو ہیٹ ویو ہے یا کسی تو بارش ہے اس کے باعث کراچی کے جو لہنے والے لوگ ہیں ان کی بھی کتنی چیلنگنگ ہو جاتی ہے لائف کئی کئی دنوں تک اسی حوالے سے نمرا سے بات کرتے ہیں ان سے سیوارڈ کی حوالے سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ وارڈ ہے کیا کن بیسس پر دیا جاتا ہے نمرا خالد ہمارے ساتھ موجود ہے نمرا ان کا نام ہے ساری میں نمرا بول رہا ہے نمرا خالد ہمارے ساتھ موجود ہے ان کو خوش آمد دیتے ہیں ٹھیک ہے نمرا تینکی ویری مچ جوائننگ اس ایک تو بڑی زبردست آپ کی ریسرچ ہے بڑی امپریسیو ہے اور کون سے اسے سپیسیفک پوائنٹس تھے جن کی بیس پہ آپ کو اس اوارڈ سے نوازا گیا اسلام علیکم بھی تھانکیو آپ نے بہت دیچھا انٹرڈکشن دیا نمرا خالد تو اوارڈ is called the Young Climate Prize یہ ایک اورانیزیشن ہے the world around جو ان نے دیا ہے it's partnered with META جو Facebook کا گروپ ہے اور اس کے لئے میں نے New York میں Gudenheim Museum نے بھی پریزنٹ کیا تھا the work is انہوں نے تھی چار Young Climate Prize winners کو select مجھے بجنری کاتگری میں ملا ہے ہمارا کام اس طرح کا ہے کہ we are trying to figure out کہ آگے جا کے ہم چیزوں کو کس طریقے سے لے کے جا چاہ سکتے ہیں so we are rethinking کراچی پورے پاکستان پر جیسے آپ نے بھی بولا کہ پورے پاکستان کو ضرورت ہے اس پر بات کرتے ہیں کلائمی چینج کی گروپل وارمنگ کی جب بات آتی ہے تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ موسمیاتی تبیلی کا مطلب یہ ہے کہ گرمی زیادہ ہو جائے گی اس طرح بھی زیادہ ہو جائے گی ایک تو ہمارے ملک میں جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو that's not a small thing گرمی زیادہ ہوتی ہے تو لوگوں کی اس کی وجہ سے طبیعت اس قدر خراب ہوتی ہے کہ لوگوں کی انتقالی ہوتی ہے normal life آپ کی تقریبا بند جاتی ہے health address اس طرح کے increasing health address لوگ بوش ہو رہ ہوتے ہیں کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں گرمی زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ پاکستان آپ کو جیسے پتا ہوگا پاکستان has over 7200 glaciers that is the most glaciers in any region on earth except for northport and southport تو جب آپ کی glaciers melٹ ہونے شروع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہے کہ سہلاب ہوگا کیونکہ پانی نیچے کی طرف جائے گا پھر گرمی کی وجہ سے آپ باریشیں بڑھتی ہیں بیترس evaporation زیادہ ہوتی ہے تو باریشیں بڑھتی ہیں ان سائی چیزوں کے اسے بانی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ سہلاب سہلاب فلٹس اس طرح جیزوں اب جو لوگ رہتے ہیں سہلاب متاثرین ہیں ان کو تو پتا ہے کہ سہلاب کا مطلب کیا ہے اور کس طرح کے اس کے نقصانات ہوتے ہیں لیکن جس پر پیپل جو لوگ نسیسریلی افیکٹڈ بائی ان کے لئے سہلاب صرف پیوچھے نہیں ایک تو ابھی تک ہمارے ملک اور جنلی 33% اور کانتری من دو ایک تیہائی ابھی تک اچھا خاص اس میں سے اندو وٹر ہے لوگ 30 ملین لوگ 30 ملین لوگ ہمارے جو ہوملس ہوگئے اس میں سے بھی اچھے خاص ہمارے 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 پانی بہت زیادہ ہے ان ساری جگہوں پہ اور پانی ایسا ہے پی نیسکتے اس کا کوئی استعمال نہیں کر سکتا ہے گندہ پانی نمبرہ سوئی میں آپ کو انٹرپ کریوں میں ضرور جاننا چاہوں گی جس طرح سے ابھی آپ کراچی کے حوالے سے کہ کس طرح کی چالنجز ہیں اور پورے ملک میں ہیں کلائمنٹ چینج ایک گلوبل ایسو ہے اور انفرچنیٹلی پاکستان اور ممالک میں سے جس پر سب سے زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے کلائمنٹ چینج کا اور یہ سحلاب ہو یا ہیٹ ویو ہو یا دیگر معاملات ہو اب بھی تک ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کلائمنٹ چینج کا امپیکٹ ہے اب ان دی فیوچر ران آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساری سیچویشن میں یہ کپنا مزید ورشت ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے بہت سارے پرانے نقشے بھی کراچی کے دیکھیں اور جس طرح ہم اپنے انٹروم میں بتاتے کہ کراچی بہت بہت بہنگم طور پر پھیلا ہے اور اس کے اوویسلی بہت ایڈورس جو کسام کے امپاکس بھی ہوں گے so how do you see in the future and she also thinks کہ دوہزار ساٹھ تک کراچی پانی کے نیچے ہوگا اس پیوپر کافی سارے سائنٹس نے اس پارے میں ریسر کی بھی ہے کہ that is a possibility obviously اس پر ہم پر شور نہیں بول سکتے کہ ایک اب ہوگا لیکن جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں آپ لوگی کراچی میں ان کو پتا ہے کہ ہر سال پاک کراچی ویسے ہی دوبا گا ہوتا ہے جب بارش رہتے ہیں اور یہ ہم نوٹس کر بھی رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں 2020 کے جو تھے اربان فلاٹنگ کراچی میں وہ بہت بوری تھی 2022 جو پچھلے سال کی تھی اس سے زیادہ بوری تھی پاکستان کے بھی فلات بورے ہوتے جاہے ہیں اور موسیقی اور بورے ہوتے جائیں گے جس طرح کے کلائمیٹ پاکٹنز چاہے ہیں تو دیفنیٹلی میپنگ اسی کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ اگر ہمیں ریتھائنگ اور اڈیپٹیشن کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس سے پہلے ہم ڈائینوزز تو کریں کہ مسئلے کیا ڈائینوزز ہوگا تو پھر سلوشن ہوگا ابھی تک آپ نے اس کو جتنا سٹڈی کیا ہے کیا کہیں پہ جو ہمارے ارباب اختیار ہے The authorities who actually have to make the decisions or take the decisions about this very important issue about پاکستان کے ساڑھے تین تین کروڑ لوگوں کے بارے میں آپ کو اس پہ کوئی سیریوسنس نظر آئی ہے کوئی اسی نیشیٹیف نظر آئے ہیں جو آج ہم لے چکے ہیں اور دس سال کے بعد اس کا کوئی ریزلٹ ہمیں نظر آئے چکے جو کراچی کا پھیلاو ہے اور پھر یہ جو اربانائزیشن ہے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ گاؤں سے مائیگریٹ کرتے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے روزگار ڈھوڑنے کے لیے it's a big reason تو آپ نے کوئی solution دیکھا ہے کوئی strategy دیکھی ہے I think strategies بگر بہت اکثر ہوئی ہے لیکن there is definitely a need for a lot more action a lot more seriousness a lot more دیکھنے کی ضروری ہے جو کوئی issue ہے یہ چھوٹا موٹا issue نہیں ہے اس کو جتنی seriousness سے دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ابھی نہیں ہو رہا ابھی نہیں ہو اچھا نمرا سیکی لی اب آپ نے جس طرح سے آپ کو جن بیسس کے اوپر یہ وارٹ بھی دیا گیا انٹرناشنل کمیونٹی بھی پاکستان کے اندر جو اس طرح کے چینجز ہیں چاہے وہ کلائمیٹ چینج کو لے کر ہو گئے دیگر معاملات کو اس پر بڑا فوکسڈ ہے اور ہم نے اپنا کیس پریزنٹ بھی کیا ہے بہت بہتر انداز میں لیکن how do you see کہ وہاں پر پاکستان کو لے کے کس طرح کے کنسرن ہے because آپ کا یہ سارا جو موڈل تھا آپ کے پروجیکت کا یہ بھی اسی سے ریلیٹر تھا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ نے جب وہاں پہ ایکسپیرینس کیا وہاں پہ اپنے جو اس چیز کو پریزنٹ کیا ان کے کیا خیالات تھے پاکستان کو لے کر کلائمیٹ چینج کو لے کر جو پاکستان فیوچر میں اس کا امپیکٹ آنے والا ہے پاکستان کے اوپر ڈیفنیٹلی ای تنگلوبل کمیونٹی میں ایک تو مسئلہ ویسٹ کا یہ بھی آتا ہے کہ ویسٹ ہمیشہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ کلائمیٹ چینج آنے والا ہے ہم لوگوں کی ریالیٹی ہے کہ ہمارے پاس آ چکا ہے ہم تو دیکھنے تو دیکھنے تو دیکھنے کہ جب وہ لوگ بات کرتے پہ ریلیز کرتے ہیں کہ اچھا یہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ تو آپ کراچی کے جتنا بڑا شہر جو ہے وہ اس طرح سے ڈوب رہا ہے ساہلاب میں اس طرح سے افیکٹس ہو رہے ہیں تو ایسے بیگ شکر فر دیم اور پڑا شہر جو ہے اور پڑا شہر جو آئے ہیں انتظر خرابہ ہوتا ہے تو انہیں اندازہ اور بہتر ہو بہتر ہے لگتا ہے ہم ان چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں اور انہیں چیزیں ہوں لگتا ہے ہمیں آپ جیسے کئی اور انڈیویجوال کی ضرورت ہے نمرا تو ہمیں انٹرنیشنل ایکسپوری جب آپ نے کام شروع کیا ہوگا آپ کو شور نہیں ہوگا کہ آپ کو انٹرنیشنل ایکنی اکنالیجمنٹ ملے گی and you'll be one of the best people جو کس پی پر کام کریں ماشاءاللہ یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ how to create awareness about this particular very important issue کس طریقے سے اس کو ایک مرج کیا جائے ہمارے سسٹم کے ساتھ کریکلم کے ساتھ کے لوگ اس کے بارے میں جانے جو خاص طور پر اس کا شکار ہو رہے ہیں علاقے ہم سب کو مل کر collective effort کرنی چاہیے اس کے لئے Thank you Definitely definitely میں نے شروع پچھلے سال کی آتا zero funding ہم ابھی بھی ہم لکھی کافی اسی طرح سے but when you start working on things like these you realize کہ بہت سارے لوگ ہیں جو انشیزوں کو seriously لیتے ہیں جو خود آتے ہیں ہماری ماشاءاللہ اس وقت 13 لوگ کی ٹیم ہے 4 لوگ کی 4 ٹیم ہے اور سب انڈویجوالی اپنا ٹائن وولنٹیر لی دیتے ہیں باعت کرتے ہوئے بھی آپ پرمنیتلی there are people reaching out جو ہلپ کرنا چاہتے ہیں I just think ہمیں ضرورت اس کی ہے کہ ہم collectives اور اورگنائز طریقے سے آنا شکر ہیں and people will just come because سب کا اپنا مسئلہ ہے بالکل سی کو کیا یہ سب کا مسئلہ ہے thank you very much Namra for joining us